بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پاکستان تحریک انصاف نے ترنول میں ہونے والا جو جلسہ تھا اس کو منسوخ کر دیا ہے منسوخ کرنے کے بعد جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ بڑی چیلنجنگ سی سٹویشن ہے اس کے لیے جو کریئٹ ہو چکی ہے خاص طور پر سب سے پہلے جو ہم شیرہ ہیں عمران خان کی علیمہ خان صاحبہ ان کی آڈیو ایک سامنے آتی ہے جس میں وہ پی ٹی ایک کی عدد کو بڑا سخت انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اس کے بعد یہی نہیں بلکہ ہم نے دیکھا دو روز قبل مولانا فضل الرحمن نے اعلان کیا تھا کہ وہ تنہ ترہا جو ہیں اپنی تحریک کو آگے لے کے چلیں گے لیکن محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے شانہ بشانہ اس اپوزیشن جو الائنس بنا ہوا تھا اس کو جو ہے وہ ہیڈ بھی کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف نے محمود خان اچکزئی کو اعتماد میں نہیں لیا اور اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس جو اس وقت جاری ہے جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہاں پہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں انہوں نے کافی سنجیدہ سوالات اپائے ہیں یہاں تک کہا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جو درخواست دائر کی گئی ہے جلسہ کرنے کے لیے وہ میرے نام سے کی گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس نے اس جلسے کو منسوخ کرنے سے پہلے مجھے اعتماد میں نہیں لیا یہ ناراضگی کیا روخ اختیار کرے گی اس کے اوپر تو ہم بات کریں گے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ آج صبح صویرے قریباً ساڑھے سات بجے کے قریب جو بتایا جا رہا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا یا ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ایکس کی اوپر جو ان کے ایکاؤنٹس ہیں وہاں سے مختلف جو متحرک لوگ ہیں جو کرٹیسیزم کر رہے ہیں جو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں قیادت کو وہ پوچھ رہے ہیں کہ ساڑھے سات بجے آخر آزم سواتی صاحب جو ہیں ان کو کس نے اڈیالا جیل بھیجا اور کیسے انہوں نے عمران خان صاحب جو ہیں ان سے ملاقات کی اسے پہلے اگر ماضی کی بات کریں تو بہت سارے رہنماں ہیں جو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ملنا چاہتے ہیں اڈیالا جیل جانا چاہتے ہیں لیکن انتظامیہ کی جانب سے ان کا نام جو ہے وہ نہیں بھیجا جاتا اور ان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہونے دی جاتی نائم حیدر پنجوتہ صاحب وہ انہوں نے بھی گزشتہ روز جیسی قسم کا ایک ٹویٹ کیا تھا گفتگو کی تھی اور کہا تھا ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جو گفتگو عمران خان کرتے ہیں ایز ایٹیز وہ عوام تک جب میں پہنچاتا ہوں پی ٹی آئی کارکنان تک پہنچاتا ہوں تو اسی پہداش کے اندر جو ہے وہ میرے اڈیالا جیل جانے کے اوپر پبندی آئید کی گئی ہے مجھے جو ہے وہ ملاقات نہیں کرنے دی جاری اور اب بہت سارے کارکنان جو پی ٹی آئی کے سوالات اٹھا رہے ہیں وہ یہی گفتگو کرنے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو لوگ عمران خان کا پیغام ایز ایٹیز لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جاتی جبکہ باقی جو لوگ ہیں آزم سواتی صاحب ہوگے وہ کیسے ساڑھے ساتھ بجے جا کے عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں آزم سواتی صاحب نے بریسٹر گوھر کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ اعلام کیا دلز منصوفی کے حوالے سے ملتوی کرنے کے حوالے سے لوگوں کو بتایا کہ جی انہوں نے جو ریزن دی ہے ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ہم انہوں مان چاہتے ہیں اور دوسرا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ختم نبوت کے معاملے کے اوپر چونکہ سپریم کورٹ ہاں پاکستان کے اندر ایک اہم کیس تھا بہت سارے جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے کارکنان جو ہیں وہ آج ایران کر رکھا تھا انہوں نے بھی ریڈ زون پہنچنے کا سپریم کورٹ کے باہر پہنچنے کا تو اسی کے احترام کے اندر جو ہے ہم نے اپنا جلسہ منصوف کیا ہے دوسری جانلی بلوچستان ہی نہیں بلکہ جنوبی پنجاب سندھ اور وستی پنجاب لاہور سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں بہت سارے جو کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے رخ کیا ہوا تھا ترنول کے اس مقام کا جہاں پہ یہ جلسہ ہونا تھا لیکن یہ خبر جو ہے یہ بجلی بن کے ٹوٹی ہے بہت سارے کارکنان کے اوپر بہت سارے کارکنان جو ہیں اس وقت وہ یوں کہہ لیجئے کہ بہت زیادہ غصے کے اندر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یا وہ لوگ جو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے فالورز ہیں اچھلی وہ اس وقت بہت زیادہ غصے میں ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت بریسٹر گوھر آزم سواتی وہ اس وقت بہت سخت تنقید کے نرغے میں ہیں یہی نہیں بلکہ علی امین گنڈا پور صاحب جن کے حوالے سے عمر عیوب صاحب نے گزشتہ روزی اعلان کیا تھا کہ وہ قیادت کریں گے اور حتمی سپیچ فائنل سپیچ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کی ہوگی وزیراللہ خیبر پختون خواہ کی وزیراللہ خیبر پختون خواہ کی ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر وائلن ہیں جہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر خاص طور پہ جو ڈرائیورز ہیں جو کرینے لے کے آئے ہوئے تھے ان میں وزیراللہ صاحب جو ہیں وہ پیسے باٹ رہے ہیں پانچ پانچ ہزار روپے کے نوٹس جو ہیں وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں ایک طرف یہ معاملہ ہے دوسری جانب ایک لیٹر سامنے ہے سرکولیٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہا ہے جس کے اندر آئی جی کی جانب سے انسٹرکشنز دی گئی ہیں خیبر پختون خواہ پولیس اہلکاروں کو کہ جو اہلکار کسی بھی سرکاری ڈیوٹی پہ موجود ہیں جو کسی وزیر کے ساتھ کسی ایم پی اے یا سینیٹر یا جو ایمین ایز ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں وہ کسی بھی سیاسی سرگرمی کسی جلسے جلوس کے حوالے سے خیبر پختون خواہ کی حدود سے باہر جو ہے وہ نہیں جائیں گے یہ لیٹر جو ہے یہ شاید اسی ایک تسلسل کا حصہ ہے جس میں خیبر پختون خواہ حکومت کی جانب سے یا مختلف لوگوں کی جانب سے اس قسم کی چیزیں کہی جا رہی تھی بتائی جا رہی تھی کہ خیبر پختون خواہ کی جو پولیس ہے وہ جا کے جو ہے ترنول میں جلسے کو سیکیورٹی دے دے گی یہ واقعات ہیں اس کے ساتھ ایک بڑا واقعہ شیر افضل خان مروض صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ان کی ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ پولیس نے میرے اوپر حملہ کیا ہے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے قاتلانہ حملہ کیا ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ صبح کی ہے لیکن وہ دپہر میں وائرل ہوتی ہے تو دو دھائی بجے کے قریب جا کے جو ہے وہ سرکولیٹ ہونا شروع ہوتی ہے پھر مجھے پتا یہ چلا کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ صبح کی ہے پراری ویڈیو ہے نئی ویڈیو نہیں ہے شیر افضل مروض کو اسلامباد پولیس کے اہلکاروں نے کچھ جو اہلکار یونی فارم میں تھے اور کچھ بغیر یونی فارم انہوں نے حراست میں لیا اور اطلاع پھر یہ ہی کہ ان کو رہا کر دیا گیا لیکن اس کے بعد ان کے ایک بھائی کی ویڈیو پیغام آتا ہے ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے پیغامات سامنے آتے ہیں جس کے اندر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شیر افضل مروض جو ہیں ان کو رہا نہیں کیا گیا بلکہ نامعلوم مقام کیوں پر جو ہے منتقل کر دیا گیا ہے پاکستان تحریکن صاف جلسہ اسے جلسے سے بیک فوٹ پہ جانا ایک دفعہ نہیں بلکہ دوسری دفعہ یہ واقعہ ہوا ہے بہت سخت تنقین کے نرگے میں موجودہ قیادت تو موجود ہی ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور کے اندر جو ستائیس طریقہ جلسہ ہے اور اس کے بعد پھر اعلام یہ ہوا ہے کہ اسلامباد میں آٹھ سبتمبر کو جلسہ جو ہے وہ ہوگا اور انتظامیہ کی جانب سے ایک دفعہ پھر اینو سی جو ہے وہ پاکستان تحریکن صاف کی قیادت کو دیا گیا ہے لیکن کیا سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ کیا آئندہ جب پاکستان تحریکن صاف کی قیادت عوام کو اس جلسے میں شرکت کے لیے اعلام کرے گی اپیل کرے گی تو کیا لوگ جو ہیں وہ کان دھریں گے اس اپیل کے اوپر یہ ایک بڑا سوال ہے آزم سواتی صاحب کے اوپر تنقید ہو رہی ہے آزم سواتی صاحب کے حوالے سے لوگ یہ بھی لکھ رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر میں نے پڑھا کہ جنب آپ حماد عزر صاحب کے خلاف تو لابنگ کر رہے ہیں حماد عزر صاحب کے اوپر اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتے چلیں سوابی میں جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا تھا اس میں حماد عزر نے یہ اعلان کیا تھا کہ سبتمبر کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لانگ مارچ کرے گی جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسد کیسر صاحب نے اس جلسے کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ایک نیجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے تردید کر دی تھی اور بتایا تھا کہ کسی قسم کا جلسہ جو ہے وہ پاکستان لانگ مار جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں کرنے جا رہی اس کے بعد حماد عزر صاحب کی ایک ظاہر ہے پارٹی گاندر کریفٹ تو موجود تھی کے پی کے میں ہیں ظاہر ہے وہ چھپے ہوئے ہیں پنجاب میں وہ جا نہیں رہے پروٹیسٹ جب پی ٹی آئی نے کرنا تھا ایک روز کے لیے وہ لاہور میں گئے لوگوں نے ان کو دیکھا چند ایک ویڈیوز جو ہیں اس حوالے سے وائرل ہوئیں سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے وہ آئیں لیکن حماد عزر صاحب پھر دوبارہ خیبر پختونخواہ چلے گئے جہاں پہ وہ خود کو محفوظ تصور کرتے ہیں حماد عزر صاحب کے حوالے سے لوبنگ کی جا رہی تھی حماد عزر صاحب کے خلاف کان بڑے جا رہے تھے عمران خان صاحب کے اور پھر ہم نے دیکھا حماد عزر جو ہیں وہ مصطفی ہوئے پارٹی نے کورک امیٹی نے ان کا استیفہ جو ہے اس کو مصطرح ضرور کیا لیکن ظاہر ہے ایک بندہ جب اپنے خود کہہ دے کہ میں سربراہی نہیں لیتا پنجاب کی میں اہدہ نہیں لیتا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پارٹی جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں ایک طرف عمران خان صاحب جو ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کے ظاہر ہے ہر چیز پی ٹی آئی ہے عمران خان وہ خود جیل میں ہیں اور جو باقی کی عدد باہر ہے خاص طور پر 92 اور اس کے بعد وہ لوگ جو خواتین کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے جو مخصوص نشیستوں کے اوپر جنہوں نے جوائن کرنا ہے اسمبلی کو آکے وہ لوگ بھی ہیں اور بہت سارے پارٹی کے رہنماں ہیں وہ اقتداء جب اسمبلیوں میں پہنچ گئے ہیں اسمبلیوں میں پہنچنے کے بعد ان کی جانب سے جس قسم کا رویہ پنایا جا رہا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ اپنی قیادت کو مجود قیادت کو دستیاب قیادت کو جو باہر قیادت مجود ہے اس کو شک کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں محمود خان اچکزی ناراض ہیں شکوہ کناہ ہیں شویب شہین جو ہیں وہ ان کو منانے کی کوشش کرتے رہے ہیں صاحب زدہ حامد رضا صاحب وہ بھی اور علامہ راجان آسرباد صاحب وہ بھی خموش رہے اس اجلاس میں اجلاس ابھی جاری ہے جب یہ میں ویڈیو کرنا ہوں جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں اس حوالے سے اس کونٹیکس میں بات کرنا ہوں دیکھتے ہیں کہ کیا کس حد تک ان کو منا پاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اپنے اتحادیوں کو مجلس وعدت المسلمین ہو یا سمیت آز کونسل ہو یا پھر محمود خان اچکزئی صاحب ہوں بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے کار قرآن وہ سمیں ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ اس وقت بڑی مشکلات کا سامنا کر رہی ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ